مِتھن چکرورتی بولی ووڈ کی فلمی دنیا کا ایک ایسا نام جس کی چمک چار دہائیاں گزرنے کے بعد بھی بھارتی فلمی دنیا میں ماند نہیں پڑی بھارتی ریالیٹی شو سارے گاما پاں میں اپنی کامیابی کی وجہ اپنی محبت میں ناقامی کو قرار دینے والے بولی ووڈ سٹار مِتھن چکرورتی نے اپنی زندگی میں تین بار شادی کی ان کا نام سری دیوی، ہیلینہ نیوک، ساری کا اور یوگیتہ بالی سمیتھ کئی اداکاروں کے ساتھ جوڑا گیا ان کا کہنا تھا کہ بریک اپ نے انہیں بہت تکلیف دی سپر اسٹار نے کہا کہ اس بریک اپ کی وجہ سے وہ ایک عام اسٹار سے سپر اسٹار بن گئے اپنی ذاتی زندگی کی مثال دیتے ہوئے مِتھن چکرورتی نے مقابلے میں شریک رک باسو سے ان کے بریک اپ کی کہانی پر انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ جس لڑکی نے انہیں چھوڑ دیا وہ ایک دن ان سے ضرور ملے گی اور پھر ان کے درمیان کوئی کڑواہٹ نہیں رہے گی ریالیٹی شو سارے گامہ پا کے متھندہ اسپیشل اپیسوڈ میں اپنی محبت اور بریک اپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی زندگی کا ایک باپ آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا انہوں نے مقابلے میں شریک نائی ٹائلینڈ کی تعریف کی لیکن خاص طور پر ڈسکو ڈانسر پر رک باسو کی کارکردگی کا ذکر کیا رک کی پچھلی زندگی اور بریک اپ کے بارے میں جاننے کے بعد متھندہ کو بھی اپنے رشتے کی یاد آگئی متھندہ نے کہا ہر کوئی مشکل وقت سے گزرتا ہے لیکن میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ محبت ایک شاندار چیز ہے لیکن اس کی وجہ سے خود کو کھو دینا درست نہیں میں نے بھی اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا کیا مجھے شدید محبت تھی پھر وہ اچانک مجھے چھوڑ کر چلی گئی اس خاص لمحے نے میری زندگی بدل دی اور میں ایک عام آدمی سے سپرسٹار بن گیا اب لوگ مجھے زندہ لیجنڈ کہتے ہیں متھندہ نے مزید کہا کہ اتفاق سے میں اس لڑکی سے ٹرین میں ملا وہ مجھے دیکھ کر چھپ گئی میں اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مجھے چھوڑ کر تم نے اچھا کیا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا نہ کوئی مستحقہ مستقبل تھا نہ گھر یہاں تک کہ خوراک کی کمی تھی اس کی آنکھوں میں آسو تھے اور اپنے روئیے پر افسوس کا اظہار ماتھن چکروردی آخر میں رت باسو کو مخادب کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے فیصلے نے مجھے وہ بننے میں مدد دی جو میں آج ہوں مجھے یقین ہے کہ جب زندگی کا چکر پورا ہوگا تو وہ آپ سے ملے گی اور باقی تلخ جذبات دور ہو جائیں گے خدا اسے ممکن بناتا ہے ماتھن چکروردی کا کمل حاسن کی سابق اہلیہ ساریکہ کے ساتھ افیر رہا جن کے ساتھ وہ فلم ہمارا سنسار میں نظر آئے ساریکہ سے بریک اپ کے بعد 1989 میں وہ موڈل اور اداکارہ ہیلینا لیوک کے ساتھ رشتے اس دواج میں منسلک ہو گئے لیکن شادی کے چار ماہ کے اندر ہی دونوں میں الہدگی ہو گئی اس کے بعد متھندہ نے یوگیتہ بالی سے شادی کی یوگیتہ بالی سے شادی کے بعد سری دیوی نے ان کی زندگی میں قدم رکھا دونوں کی ملاقات فلم جاگ اٹھا سنسار کے سیٹ پر ہوئی اور جلد ہی ایک دوسرے کے قریب آ گئے کہا جاتا ہے کہ دونوں نے 1985 میں خفیہ طور پر کوٹ میریج کر لی تھی لیکن اس کی تصدیق یا تردید کبھی نہیں کی گئی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے خبروالا کے ساتھ